اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیانے ہوئی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر انس بن مادی عسامہ بن زیر یہ عمر میں اساغر صحابہ تھے کم عمر صحابہ اکرام جن کا شمار بچوں میں ہوتا تھا حضرت علی بن عبی طالب صدی اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے کم عمر صحابہ عظمت ان کی بہت بڑی لیکن عمر اس وقت ان کی کم تھی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بلاقات ہو تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کو سلام کریں پہلے سلام کریں لیکن کبھی موقع نہیں ملتا آقا دور سے آتے دور سے ہی بچوں کو سلام کر دیا کرتے وہ کائنات کے مالک و مختار کہ ستر ہزار فرشتے جن کی بارگاہ میں صبح آ کر سلام پیش کریں ستر ہزار شام کو سلام پیش کریں اور جو ایک بار سلام پیش کرنے آئے زندگی میں کبھی بھی اس کو سلام کرنے کا موقع نہ ملے آلہ حضورت فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے وہ نبی زی شام کہ مشرق سے لے کر مغرد تک ساری عظمتیں ساری بلندیاں جس نبی کو سلام کرتی ہے وہ میرے مصطفیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتی ہے اور آج نبی کا امت ہی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو سلام نہیں کروں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا سنت مصطفیٰ اپنانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا تم نبی کے سنت اپناو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے اور حضور فرماتے ہیں من تواز علی اللہ رفع اللہ لہو جس نے آجزی اختیار کی جس نے انکسار اختیار کی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کی اللہ اسے بلند فرما دے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر بلے گلزار ہوتا ہے لیکن ہم تو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں بڑا بننے والے کا انجام کیا پتا ہے بڑا بننے والے کا انجام کیا پتا ہے